اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مول سمارٹ کیٹل فارمن یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو چولستان بریڈ بچھوڑیوں کی ہے یہ فیمس بریڈ ہے ہمارے ملک کے دودھ کے لیے اور میٹ کے لیے ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں اچھے پرنس میں جو کہ قربانی پر پسند کیے جاتے ہیں خوبصورت بولز آتے ہیں ان سے مکھی چینے بلیک این وائٹ ریڈ این وائٹ اور پٹیلے بھی آتے ہیں اکثر تو دودھ میں بھی یہ بہت اچھی ہے بہت اچھا پوٹیسٹیل ہے اس مریڈ میں موسم کے خلاف بہت مدافعت ہے ان میں دیسی جانوروں میں سردی ہو گرمی ہو تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور یہ پانچ بچڑیوں کی لارڈ ہے پچاسی ہزار کے حساب سے پوری لارڈ کا یہ ریڈ ہے اور جو دوستو ایک دور لینے میں انٹریسٹڈ ہوں گے ان کے لیے ریڈ مختلف ہوگا اور دوستو یہ بچڑیاں جو ہے ان میں دو دانت ہیں اور باقی ابھی کھیری ہیں ڈیڑ پونے دو سال ان کی عمریں اور کچھ یہی عرصے بعد جو ہے جو دو دانت ہیں وہ تو جلد انسیمنیٹ ہو جائیں گی یا کراؤس ہو جائیں گی جیسے بھی آپ مناسب سنجے کرائیں کیونکہ ان کے سیمن بھی گورنمنٹ کے سینٹرز سے آسانی سے مل جاتے ہیں ہماری جیسی بریڈز کے سیمن تو بہتر یہ یہ ہے کہ آپ سیمن لے کے ان کو پیوٹی میں رکھیں یہ دیسی بریڈز لینے کا مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو جانور ہیں یہ دیسی میں ہی رہیں تو کراس نہ کرایا جائے ہماری نسلیں محفوظ رہیں یہ گولڈ ہیں ہمارے لیے تو کیونکہ جو بلیٹی جانور ہیں وہ ہمارے موسم سے مدافعات نہیں رکھتے گرمی میں وہ بہت پریشانیاں کرتے ہیں چاہے ملک کپیسٹی زیادہ ہو لیکن برائیلر والا اور دیسی والا فرق ہے اس کے ملک میں بھی جیسے برائیلر کا گوشت اور دیسی کا گوشت ہے اسی طرح ولیٹی کا دودھ اور دیسی کے دودھ کا بھی اسی طرح فرق ہے اس کے اگر ڈیٹیل میں جایا جائے تو بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی ولیٹی کے دودھ کے نقصانات کے لیے میں ان دوستوں سے بھی معذرت کروں گا جو ولیٹی کے دودھ کا کام کر رہے ہیں ان کی دلہ داری بھی ہوگی اور پریشانے بھی تو اسی کے ساتھ اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ